روحانی وظائف چینل روحانی وظائف کے ساتھ آپ کی شدمت میں شابان المعظم کی پندرہ شابان شب برات کا خوشحالی اور بے تہاشا رزق کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں ویورز آپ نے بہت سے وظیفے کیے ہوں گے بہت سے عمل کیے ہوں گے لیکن رزق میں اتنی خاص برکت نہیں آ رہی ہوگی تو آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت آنے شروع ہو جائے گی آپ نے چاول کے ساتھ دانوں پر یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھئے گا کہ جس جگہ پر پیسے رکھیں ہوں گے اس جگہ پر یہ آپ چھوٹی سی چاولوں کی پوتلی بنا کر رکھ لیں انشاءاللہ دیکھئے گا وہاں سے کبھی بھی پیسے ختم نہیں ہوں گے تو فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑا اللہ عزوجل اس پر تس رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے علاوہ حضرت سعیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرابہ نور فیضے گنجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ شابان کی پندرمی رات ہے میں اس میں اللہ تعالی جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنا بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کٹنے والے اور کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کی عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا حدیث پاک میں کپڑا لٹکانے والے کا جو بیان ہے اس سے مراد وہ لوگ جو تکبر کی کے ساتھ ٹخنوں کے نیچے تہپن یا پاجامہ لمباک وغیرہ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ شابان المعظم کی بہت ہی زیادہ خاص فضیلت ہے اس کی خاص فضیلت میں یہ سب سے اہم چیز ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس کو میرا مہینہ قرار دیا ہے تو اپنی پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو مغرب کے بعد کے چھے نوافل بتائے کہیں بہنوں کو سمجھ نہیں آئے ہیں تو میں دوبارہ سے عرض کر دیتی ہوں کہ آپ نے جیسے ہی چاند نظر آئے پندرہ شابان کا شب برات کا تو آپ نے مغرب کے فرض و سنت وغیرہ پڑھنے کے بعد آپ نے چھے رکعات نفل چھے رکعات نفل آپ نے دو دو رکعات کر کے ادا کرنے ہیں پہلی جب آپ نے دو رکعاتوں کی پہلی آپ نے جب آپ نیت کرنی ہے تو آپ نے نیت اس طرح سے کرنی ہے کہ یا اللہ عزوجل ان دو رکعاتوں کی براقت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما پھر آپ نے وہ دو رکعات ادا کرنی ہے آپ نے دو رکعات کس طرح سے ادا کرنی ہے کہ پہلے تو سورہ فاتحہ کے بعد تین بار آپ نے قل ہو اللہ احد پڑھنی ہے آپ نے ہر رکعات میں سورہ فاتحہ کے بعد تین بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور جب آپ ہر دو رکعات ادا کر لیں تو پھر آپ نے اکیس بار قل ہو اللہ احد پڑھنا ہے اور ایک بار سورہ یاسین شریف پڑھنا ہے ان میں سے اگر آپ ایک پڑھنا چاہے تو بھی پڑھ سکتے ہیں چاہے تو دونوں پڑھ سکتے ہیں پھر آپ نے جب دوسری رکعت کی نیت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے پہلی آپ نے دو رکعتوں کی نیت کرلی پھر دوسری بار جب آپ دو رکعتوں کی نیت کریں گے تو آپ نے کہنا ہے کہ یا اللہ عزت و جل ان دو رکعتوں کی برکت سے مجھے بلاؤں سے حفاظت فرما پھر آپ نے جب تیسری دو رکعتوں کی نیت کرنی ہے تو کہنا ہے کہ یا اللہ عز و جل ان دو رکعتوں کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر ان چھے رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد جو چاہیں سورت پڑھ لیں چاہیں تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تین تین بار سورہ اخلاص پڑھ لیجئے ہر دو رکعت کے بعد اکیس بار آپ نے کل ہو اللہ احد یا ایک بار سورہ یاسین آپ نے پڑھنی ہے اب یہ دوبارہ سے اگر آپ نے سننا ہے تو دوبارہ سے آپ اس کو رپیٹ کر لیں اور اسی طرح سے آپ نے چھے رکعت نفل ادا کر لینے ہیں یہ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد ادا کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے آخر میں جب آپ آدھی رات ہو جائے تو سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر لیں اور دعائے نصفل شابان بھی پڑھ لیجئے اب میں آپ کو وہ وظیفہ بتاؤں گی جو میں اس میں لے کر آئی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے شب برات کا جو خوشحالی اور بے تحاشہ رزق کا وظیفہ ہے آپ نے شب برات کی رات کو آپ نے سات دانے چاول کے لے لینے ہیں سات دانے چاول کے لے کے آپ نے اپنے پاس رکھ لینے ہیں اس پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر دانے پر آپ نے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور درمیان میں آپ نے یا رزا کو ستر بار ہر دانے پر آپ نے یہ پڑھتے جانا ہے اور اس کو رکھتے جانا ہے اور عمل کے بعد یہ چاول کے دانے جہاں آپ نے ایک پہلے چھوٹی سی شاپر لے لینا ہے چھوٹا سا اس کے اندر آپ نے یہ دانے رکھ کے سات دانے اس کو اوپر سے گرہا لگا لینی ہے اور پھر آپ جہاں پر پیسے رکھتے ہیں وہاں یہاں پرس میں سمحال کر رکھیں انشاءاللہ عزوجل سارا سال پیسوں کی کمی نہیں ہوگی اور اگر شب برات کو یہ عمل نہ کر سکیں تو رمضان کی ستائیسویں رات کو یہ عمل ضرور کر لیں آپ دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کے جہاں بھی پیسے رکھیں ہوں گے کبھی بھی ختم نہ ہوں گے اور اسی طرح یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ جہاں بھی آپ پیسے رکم رکھتے ہیں تو وہاں پر ایک مرتبہ آپ لوگ سورہ کوسر شریف ضرور پڑھ لیا کریں اس سے بھی پیسوں میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے تو میں امید کرتی ہوں میراج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا اسی طرح سے مزید روحانی وظائف اور شب برات کے مطالق جاننے کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیے روحانی وظائف اور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ جو بھی ہم نئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ تک بہت سانی اس کا نوٹیفکیشن پہنچتا رہے تو اپنی دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھئے گا اور ہم بھی آپ کو دعاوں میں یاد رکھیں گے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے نیچے کمنٹ سیشن میں اپنا نام ہمیں لکھنا ہے ہماری اس ویڈیو کے بارے میں رائے دینی ہے کہ کس طرح ہاں کی آپ کو لگی تو آپ لوگوں کا نام خصوصی دعا میں شامل کر لیا جائے گا تو ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیار رکھے گا فی امان اللہ